موسیقی 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 لیکن ہماری اممت ہمارے لئے دعائیں کرتی ہیں اور اتنا پیار بھی کرتی ہیں آرے میں صرف تم دونوں کے لئے دعائیں نہیں کرتی میں تو سوبیا کے لئے بھی بڑی دعائیں مانگتی ہوں آخر وہ بھی فرد ہے اس گھر کا میری بہو ہے اللہ اسے بھی سلامت رکھے کچھ رکھے دعائیں لیتی رہنا بس اب مجھ سے شکریہ امم بس آپ کی دعائیں کی ضرورت ہے اب آپ فریشو جائے تو چاہے بنا دوں آپ کے لئے ہاں ہاں ضرور میرے لئے بھی لے آنا چاہے بعد میں پان کھاؤں گی میں جی امم میرا بچہ کھائے گا پان مٹھا پان بنا کے دوں نہیں نہیں میں اور ہجھ کھاؤں کیا عثمان میں اممہ کے گھر ایک مہینے کے لئے رہنے آئی تھی پورے چھے ماہ بعد آئی ہوں اممہ کے پار اور باپ کہہ رہے ہیں کہ واپس آجاؤ سوچ لے نا مسارت اگر تم آج کے آج واپس نہ آئی نا تو کبھی دوبارہ تمہیں اس گھر میں واپس نہیں لاؤں گا میں بیٹی رہنا پھر اپنی ماہ کے گھر اور پورا کرتی رہنا ہمارہ رہنے کا شوق اسمان تمہیں میرا بلکل خیال نہیں ہے نا تمہیں اسی طرح ہمیشہ میری خوشی برباد کرتے ہو اس بار تم نے وعدہ کیا تھا کہ سکون سے مجھے میری اممی کے گھر رہنے دو گے بڑھ ہی آئی باتوں کی پکی بہت اچھا کیا بیٹا ایسی اس کا دماغ سیدھا کرتے رہنا دماغ کے گھر جاتے پر دماغ کی خراب ہو جاتے ہیں کیوں رو رہی ہے وہ کیا ہے بول اما اسمان کا فون تھا پھر؟ پھر کیا؟ کہہ رہے ہیں واپس آجاو واپس آجاو بھی تین دن ہوئے تجھے آئے بے واپس بھولا رہے ہیں مہینے کے لیے آئی تھی تو رہنے آئی تو مہینے کے لیے تھی لیکن آپ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری انند آگی ہے مہینے کے لیے تم واپس آجاو یہ کیا بات تو ہی نند آگئی ہے نند بھی تو اپنے بہکے آئی ہے نا وہ کونسی سسرال جا کے رہ رہی ہے جو تجھے اپنے بہکے سے واپس بھولا رہا ہے وہ دوغلا کہیں کہ اممہ آپ تو جانتی ہیں نا میری نند کو کتنی آرام پسند ہے وہ آجاتی ہے تو کوئی کام نہیں کرتی بیٹ پہ بیٹ جاتی ہے پیر تک نیچی نہیں رکھتی ہے پیر ٹوٹے ہیں اس موئی کے منحوس ماری کے ایڑیاں رگڑ کر مرے ساری زندگی اسے چین نہ آئے تیری جان کو عذاب میں ڈالا واہ تو دیکھ لے نا اب کیا کرے گی تو کیا کروں گی واپس جاؤں گی آپ کو تو پتہ نا اسمان کتنا غصے والا ہے اور میری ساس وہ میری جان لے گا اللہ نہ کرے کیا آل بھول بکے جا رہی ہے تو مرے دینے دشمن آپ کی دعائیں مجھے کیوں نہیں لگتی ہیں جب تک میری ساس ہے نا میرا کچھ نہیں ہون سکتا مرے تیری ساس موٹی بھینس ہٹی کٹی ہو کے گھر کا کام نہیں کر سکتی وہ موئی مرے منغوس ماری ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت نقصان دے ہوتے ہیں سارے معاشرے کے لیے ہمارے لیے کیا سب کے لیے اب تو رو نا تو روے گی نا تیرے آنسو دیکھوں گی نا تو میں آتھا اٹھا کے بددعائیں دوں گی دوں گی اللہ کرے یہ ساری زندگی چین سے رہے ہی نا مرے ہیں کڑے پڑے ہیں انہیں بس تو میری بچی تھوڑا سا صبر کر لے صبر سے کام لے پھر دیکھنا میری بددعائیں کیسے تیری ساس کو جا کے لکھتی ہیں میری بچی کو پریشان کرنے والوں کا اور تیری نند کا بھی گھر برباد ہو جو تجھے نہیں سکون سے رہنے دیتی امام امام کیا ہو گیا میری بچی کیوں رو رہی ہے کیا ہوا امام اسمان کا پھر فون آیا تھا کہتا اگر تم فوراں گھن نہیں آئینا تو میں صبح ہوتے ہی طلاق بچوا دوں گا ارے ایسے کیسے دے 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 گا طلاق تم جیسی پڑی لکھی اور خوبصورت لڑکی اسے ملے گی بھلا امام آپ نہیں جانتی اسمان کو وہ وہی کرتا ہے جو اس کی ماں کہتی ہے اس کی ماں کی تو میں اللہ کرے مرے اسے کفن نصیب نہ ہو ستیا ناس وجہ اس کا چل میں تیرے ساتھ چلتی ہوں دیکھتی ہوں کیسے چھوڑتا ہے تجھے صوبیاں ارے میرا بھرکا لے کر آ خبردار رونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تیری ماں زندہ ہے میں دیکھتی ہوں ذرا کیسے تجھے چھوڑنے کی بات کرتا ہے وہ اور کیسے تیری ساتھ تجھے کوئی تانے دیتی ہے چل ارے دوسرا لے کر آ نیچے کا بھرکا سب کے دماغ خراب ہو گئے عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح تیری ساس کی عقل پر پتھر پڑے ہیں میں دیکھتی ہوں نا تیری ساس کی تو ایسی کی تیسی ارے وہ تو مرے گی منحوس اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوگی اس کی اولاد اس کی اولاد جو ہے نا وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گی تو دیکھنا میں بھی دیکھوں گی